یہ آگے جو ہے نئے آیا محاصل جہاں تک نیچرل گیس کا سوال ہے تو یہاں پہ جو انرجی کرائیسز بنا ہوا ہے اس کے چلتے قیمتوں میں سپورٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ نائمیکس پر جو وائدہ ہے وہ چھ ڈالر کی انچائی کے اوپر اب کاروار کر رہا ہے بھارتی باجاروں میں بھی ریکارڈ بڑھا دیکھنے کو ملی ہے کل بھی لگ بگ دس پرتیشت کی تیجی ہیں قیمتوں میں دیکھنے کو ملی تھی انٹرنیشنل مارکٹ میں قیمتیں لگ بھر تیرہ ورس کے اچھے اسطر پر بنی ہوئی ہے جس طرح سے جو کرائیسز بنا ہوا ہے چاہے وہ یوروپین کنٹریز ہو چائنا ہو یا اور بھی جو بڑی اکونومیز ہو اور آگے جو ڈیمانڈ کے پروسپیکٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ ابھی بھی یہاں پہ جو مومنٹم ہے وہ پوزیٹیو رہنا چاہیے امیڈیٹ ایک ریجسٹنس یہاں 484 کا بنا ہوا ہے MCX کانٹریکٹ میں اگر یہ لیول نکلتے ہیں تو یہاں پہ تیجی اور بھی بڑھتی ہوئی دیکھے گی اور کہیں بھی قیمتیں 520-530 وہ لیول بھی دیکھا سکتی ہے تو میرا ماننا ہی کہ یہاں پہ جو بھی ڈیپ ملتا ہے وہ ایک بائنگ کی ہی اپورچنیٹی ہوگی جب تک قیمتیں 444 کے لیولز کو کلوزنگ بیسز پر ہولڈ کر رہی ہے جو بھی ڈیپ آتے ہیں وہ بائنگ کی اپورچنیٹی ہوگی پہلا لکش 484 تک کا رکھا جا سکتا ہے دنوں میں دیکھ سکتے ہیں منو جی کا مانا ہے ورنہ جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیچرل گیس کا کاؤنٹر کہاں تک جا سکتا ہے ایم سی ایکس پر جی ویشو مہن جی سب سے پہلے تو بہت 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 بدائی لانچ کے لیے ایٹی ناؤو لانچ کے لیے یہاں پہ اور نیچرل گیس کی جہاں تک بات کی جائے یہ بلکل بلش جو موڈ ہے یہ کنٹینیو رہنا چاہیے ویشو مہن جی ریزن بھی ہے یہاں پہ اوبرال پورے ورن میں یہاں پہ ایک پاور کرایسس جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور نیچرل گیس کی جو انویٹریز ہے وہ فائیویرز کے ایوے سے یہاں پہ کم ہے تو میرے خیال سے یہاں پہ یوروپ میں جو ڈیمانڈ ہے اور ونٹر ڈیمانڈ آنے والا ہے اس کی وجہ سے بھی ایک یہاں پہ اپسائیڈ موڈ جو ہے وہ یہاں پہ برقرار رہنے کی امید ہے میری خیال سے یہاں پہ میں انو جی سے میں اگری کرتی ہوں جب تک 484 سے اوپر کی یہاں پہ اوپر کی طرف نہیں ہوتا ہے تب تک مجھے لگ رہا ہے کہ ایک اوپری اسطر سے ایک خلقا سا کریکشن دیکھنی کو ملے گا اور اگر یہ جاتا ہے 484 سے اوپر کی طرف کی کموڈیٹی جاتی ہے تو نیکسٹ یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو نیکسٹ ریول ہے وہ 545-550 تک بھی انفیکٹ پرائیسز اوپر کی طرف جا سکتے ہیں اگر یہاں پہ پرائیسز نیچے کی طرف آتے تو میری صلاح یہ ہے کہ تھوڑے دیر کے لیے یہاں پہ ہم ایک ڈاؤنسائیڈ موو بھی انفیکٹ آتا ہوا دیکھ سکتے ہیں جو کی انٹرادے سلنگ کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے لیکن اسے کنفیوز نہ ہو اوپر آل جو ٹرینڈ ہے وہ بولیش ہے تو میرے خواہ سے 465 کا لیول آتا ہے تو ایک بار سلنگ کر کے چلنا چاہیے 452 کا ٹارگٹ رکھنا ہوگا تو سٹاپ لاؤس یہاں پہ 470 کا لگا کے ہمچھا ہو سکتے ہیں لیکن اوپر آل جو ٹرینڈ ہے وہ یہاں پہ بولیش ہے اور لور لیول پیگنٹ سے بائنگ آ سکتے ہیں اوکے اوکے تو یہ آؤٹلوک ہے نیچول گیس پہ ہمارے ساتھ ONGC کے پورو چیئرمن آریس شرما